اسلام علیکم گائز میں اچھا ہم شویب آپ دیکھ رہے ہیں بی ابی جینیا پاکستان سٹوک ایک چینج کی کلاس سیون میں خوش آملی آج کا ہمارا ڈسکشن کا ٹوپک بونس شیئر اینڈ رائیڈ شیئر سو پلیز ویڈیو کو پورا دیکھئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پرس کیجئے جس طرح آپ کسی کمپنی میں جوک کرتے ہیں اگر وہ اچھی کمپنی ہے تو وہ آپ کو کسی سال ایک یا دو بونس اناؤنس کرتی ہے آپ کی سیلری کی پرسنٹیش کی حساب سے اسی طرح ہی جب آپ کسی کمپنی کے شیئرز بھائی کرتے ہیں تو کچھ اچھی کمپنیز آپ کو شیئر کی ایویج پر بونس اناؤنس کرتی ہیں ایک کمپنی کے آپ نے سو شیئر خیدے میں اب وہی کمپنی آپ کو ہنڈرڈ پرسن بونس اناؤنس کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو سو شیئرز پڑے میں وہ اب اس کے بونس کے بعد دو سو شیئرز ہو جائیں گی تو اب اس سے کمپنی کا کیا فائدہ اب یہ دو سو جو شیئرز آپ کے پاس ہو گئے ہیں اب یہ آپ نے بالکل بھی نہیں سمجھ جانا اگر ہزار روپے کا ایک شیئر تھا تو آپ کے پاس ایک لاکھ کے سو شیئر ہوں گے تو بونس اناؤنس ہونے کے بعد بونس آپ کو ملنے کے بعد وہ دو سو شیئر دو لاکھ کے ایسا نہیں ہے جب بونس اناؤنس ہوتا ہے تو شیئر کی پرائز آپ کی اتنی ہی کم ہوگی جتنی پرسنٹیج ہوگی پیسوں کی آپ شیئرز کی ویلی ہوگی اب ہنڈر پرسنٹ اس نے بونس اناؤنس کیا تو آپ کے پاس دو سو شیئرز تو ہو گئے لیکن اس کی ویلیو ایک لاکھ ہی رہے گی اب کمپنی اس پہ لازم نہیں ہے کہ وہ شیئرز دیں شیئرز کمپنی کچھ اچھے چیز ہی دیتی ہیں وہ دیتی کیوں ہیں اب کچھ کمپنیز جو اچھا پرفروم کرتی ہیں ان کے شیئرز کی پرائز اوپر جاتی جاتی ہے جب کافی زیادہ اوپر چلی جائے تو جس طرح شیئرز مہنگا ہوگا اسی طرح اس کے بائرز جو اس کو خریدنے والے ہیں اس کی تعداد کم ہو جائے گی تو کمپنی چاہتی ہے کہ وہ اپنے جو خریدنے والے ہیں ان کی تعداد کو برقرار ہی رکھے بڑھائے ہی تو اس کو اپنی شیئر کی پرائز کو تھوڑا لو رکھنا بڑھے گا لو رکھنے کی ایک وجہ ایک ریزن ایک راستہ یہ ہے جس کو اناؤنس کر کے وہ شیئر ہولڈرز کو پروفٹ بھی دیتی ہیں اور شیئر کی پرائز کو لوگوں کے انڈر لاتی ہے تاکہ اس کو افورڈیبل پرائز لوگوں کے لیے ہو جائے سیم بونس شیئر کی طرح شیئر سپلیٹ جس کو میں آپ کو ایک الیدہ پوئی ڈیٹیل کے ساتھ پوئی اگزیمپل کے ساتھ سمجھاؤں گا بس ان دونوں میں ایک فرق بتاتا چلیں بونس شیئر میں جب بونس اناؤنس ہوتا ہے وہ سٹوک جب سپلیٹ ہوتا ہے تو دونوں کی جو فیس ویلیا وہ چینج ہو جاتی ہے جس طرح بونس شیئر اناؤنس ہوگا تو آپ کی فیس ویلیا جو کہ دس روپے کمپنی کی ہوتی ہے وہ دس روپے ہی رہے گی لیکن جیسے ہی سٹوک سپلیٹ کرتی ہے کمپنی وہ بھی شیئر کو افورڈیبل کرنے کے لیے تو اس کی جتنے اگر 50% سپلیٹ کرے گی توڑے گی تو اس کی 50% ویلیو بھی گئے گی فیس ویلیو مذہب اس کی فیس ویلیو ہو جائے گی پانچ روپے دوسری بات جو کہ ہے رائٹ شیئر جساں رائٹ شیئر مراد کے حق اب کچھ کمپنی جس کو اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے یا کچھ کرزوں کی ادائیگی کے لیے کوئی بھی فائننشیل کام کے لیے اگر اس کو پیسے چاہیے تو وہ جو کمپنی پاکستان پر لسٹڈ ہے وہ شیئر اناؤنس کرے گی اور اب پور ایکسپل ایک کمپنی کے دس لاکھ شیئر ہے تو وہ پانچ لاکھ شیئر اناؤنس کر دیتی ہے کہ وہ پانچ لاکھ شیئر اور جنریٹ کر کے اور دے کے تو وہ کمپنی اپنے جو اخراج آتا ہے جو ضروری ہے تو وہ پوری کرے گی تو وہ شیئر جب مارکٹ میں آتے ہیں انہی شیئر کو سب سے پہلے وہ کمپنی جس کا حق ہے مطلب جنہوں نے پہلے شیئر کو بائے کیا ہوا ہے کمپنی سب سے پہلے انہیں اخر گئے گی یہ حق ہے سب سے پہلا شیئر ہولڈرز کا اسی لیے اس کو رائٹ شیئر کہتے ہیں کمپنی ان شیئر ہولڈرز کو شیئر ایشو کرے گی اور وہ بھی ریشو سے اگر کسی کمپنی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس نے شیئر جس کے پاس ہے وہ اس کو ففٹی شیئر رائٹ جو ہیں رائٹ شیئرز وہ ایشو کرے گی کہ وہ لینا چاہتا ہے لے تو نہ لے وہ اس پہ ڈیپینڈن کمپنی جب کوئی شیئر اناؤنس کرتی ہے اسی طرح رائٹ شیئر تو جو پرسنز ہیں اگر وہ چاہے تو وہ رائٹ شیئر بائے کر سکتا ہے اگر وہ نہ چاہے تو وہ ڈینائے بھی کر سکتا ہے اسی طرح ہی اگر وہ پرسن جو شیئر ہولڈر ہے وہ خود لینا نہیں چاہا وہ کسی کو لے کے دینا چاہتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے اور یہ جو رائٹ شیئر ہے یہ آپ کو جو شیئر کی پرائز ایکچول ہوتی ہے اس سے تھوڑی کم ویلیو پر ہی ملتے ہیں رائٹ شیئر میں ایک ترم یوز ہوتی ہے ایٹا پریمیم اب وہ کیا ہے ایک کمپنی کی فیس ویلیو ہے دس روپے سب کی فیس ویلیو جس طرح دس ہے اب وہ کمپنی ایک جس کا شیئر دوسو کا ہے وہ اناؤنس کرتی ہے رائٹ شیئر 50% اب کسی کے پاس سو شیئرز ہیں تو وہ پچاس شیئرز کو بائے کر سکتا ہے کمپنی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس نے جو شیئر کی پرائز ہے وہ بھی دوسو کنسیڈر کریں اب دوسو پرائز ہے شیئر کی کمپنی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ ایک سو ستر روپے شیئر کی پرائز رکھے گی سب کے لیے چاہے وہ کوئی لے یا نہ لے اب یہ جو شیئر کی پرائز ہے اس پر دوسو پر اس کی فیس ویلیو اور جو ون سکسٹی روپیز ہیں وہ ہم کہیں گے ایٹا پریمیم یہ تھا بونس شیئر اور ایڈ شیئر کا چھوٹا سا انٹرڈکشن یہ کیا ہیں کیسے اٹ کرتی ہیں اب اس کی ایک ڈیٹیل ویڈ ڈاکومنٹ ویڈیو نیکس ویڈیو ہوگی اور اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈاکومنٹ کے ساتھ بتاؤں گا بونس شیئر کس کس کمپنی نے آناؤنس کی ہے رائٹ شیئر کس کس کمپنی نے آناؤنس کی ہے اور جب مرتے ہیں تو ان کی شیئر کی پرائز کیا رہتی ہے اس کی فیس ویلیو کیا رہتی ہے یہ سب چیزیں آج کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ